ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ذہین آپ لوڈ ہو اور کیونکہ گورنمنٹ پہ لیول پہ ایڈوکیشن بورڈ میں یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ پہلے تین پوزیشن فرس سیکنڈ اور تھرڈ اور اس میں جو فعال کرتے ہیں تمام لوٹس میں ان کو نماع دیے جاتے ہیں تو باقی بچوں کا اگر ایک بچے انہیں سے میں پوچھ رہا تھا اس کے ماں کی ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈ اپ بچے سے ایک نمبر کم تھا جو تھرڈ پوزیشن پیادوں سے ایک نمبر کم تھا تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ پرائیوٹ سکول الائنس کی تظامیہ کو جاتا ہے صداقت دوتی شاہر کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان ہونہاروں کو کی حوصلہ افضائی تر بیڑا اٹھایا اور آپ لوگی در ملکی ہوتے ہیں بیٹا تقریبا تقریبا ایک کروڑ سے زیادہ آبادی کا لیے شہر اور یہ فیصلہ بار ڈویین کوئی نمائندہ نمائندی کر رہے ہیں اور آبادی دیکھنے کتنی ہوگی فیصلہ بار ڈویین کی فیصلہ بار ڈویین کی جو حدود آتے ہیں اور اس حال میں آپ لوگوں کی تضاد پیرنس کیچرز ہمارے سمیت اصال زاگرام سمیت تین چار سو کے درمیان ہوگی اور آپ بچوں کی تضاد کتنی ہوگی علک اللہ کی ذات میں ان اس تضاد میں آپ لوگوں کو چنا ہے آپ کی کامیابی کے لیے ہم تمام لوگ جمع ہیں تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے پیچرز اور آپ کے بہا ہو جائے ہیں اب دوسری بات سویسی میرے بھائی بات کر رہے تھے راوستان درازم صاحب کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہم لوگ اس حال میں بیٹھے ہیں اس ملک کی بدولت ہے ہم نے ملک حاصل کیا تھا ایک نعرہ جو میں بڑا جلتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور وہ نعرہ جو نے بڑی پوشی ہوتی ہے ہمارے بزرگوں نے لگایا اور آج میں بھی بچوں کے مو سے بھی اکثر یہ سننے کو ملتا ہے اور آج آپ دیکھ لیں بہت ساری گلیوں میں بھی سننے میں ملتا ہے تیرہ میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں پرائیڈٹ سکول الائنس کی گزارمیاں کو ٹیچرز بیٹھیں ان کے پیرلز کو ایک میسے ضرور دوں گا اس چیز پر فوکس کر لیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے انجینئر بھی بنانا ہے ڈاکٹر بھی بنانا ہے سائنسگار بھی بنانا ہے اچھے پلئر بھی بنانا ہے سائنٹس بھی بنانا ہے سب بلے بھی لیکن ہم نے ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے زندگی بڑی زندگی بڑا بہت بڑی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کے کتنے سال گزر گا مجھے بھی کل کی بات لگتی ہے جب میں میٹرین میں نے کیا اور میں نیاریا کالی کیا ہوں ٹائم بلکل بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں میری ہائٹ چھے فٹا ہے تو میرے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ نے بنا لیا میرے بس میں نہیں ہے کہ میری کس برادری سے تعلقہ میں ڈوگروں اللہ تعالیٰ کی زیادہ نے کلا گیا میرے بس میں نہیں ہے میری رنگت کالی ہو سکتی ہے سفید ہو سکتی ہے سکین کلر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں آپ کے بس میں نہیں ہے ہر بندہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے کسی کو لا دولت زیادہ نوال دیتا ہے کسی کے پاس کم ہوتی ہے بیٹا آپ کے بس میں کیا آپ کے بس میں آپ کا کریکٹر ہے آپ کا کردار آپ کے بس میں ہے آپ کے کریکٹر کا سوال آپ سے ضرور ہوگا بیٹا نظرور کریکٹر کے بن جائے ہیں انمول بن جائے ہیں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے اپنی قیمت نہ لگوائی دیگا زندگی میں ایک مشن کرنے مشکل حالات آئیں آسان آئیں اندھیری سیاہ رات ہو پہاڑ ہو کالے رنگ کا پہاڑ ہو اس میں ایک چیوٹی کالے رنگ کی کیوٹی جا رہی ہے وہ اس رب کی مرضی کے بغیر نہیں میٹے وہ اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رہ رہی ہو زندگی کی مشکلوں سے گھبرا کر بیٹا اپنا کبھی سودا نہیں کرنا آپ انمول ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے پیرنس نے مٹھائیاں بانجی تھی خاص سب کی بیٹی ہیں لڑکیں ہیں پنجاب میں خاص پر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانتے ہیں پس پتر گاڑا کیتا مرد پیدا کیتا تو بیٹا مرد کے بچے کیمت نہیں لگتا اپنی کیمت نہ لگائیے تھا آپ انمول ہوں اور یہ سوچ رہے ہیں آپ نے کسی کرپٹ بندے بیٹا عزت نہیں کرنا دماغ میں بٹھا لیں جو کرپشن کرتا ہے وہ عزت کا مشکل نہیں ہے میرے بیٹا دادا بھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنے دادا سے پوچھ رہی گا جب وہ ہجرت کر کے فروز پور ہندوستان کا ظلہ تھا ہمارے ہجرت کر کے بڑی قربانیاں گئیں بڑے رستے میں سکھوں کے ساتھ لڑائی ہیں بڑے گلے کاٹے بڑے ہمارے رشتہ دار تھے بزرگ تھے ان کے گلے کاٹے گئے جانے گوا گئی پڑی مشکل سے پہنچے کیا اس لیے پہنچے کہ اس ملک کو گد کی طرح یہ لوچے اور ہم خموچے آپ یہ حد کرنا ہے یہ نوجوان نسل ہم نے کسی کو کرپشن نہیں کرنا گی ہم نے ہاتھ اس کرپٹ بندے کو وہ کتنے ہی بڑے ہدے پر ہے ہم نے اس کو گریبان سے پکڑنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جوش جذبہ دیکھتا اور جب میں نے کرپشن کی بات کی اور اس کے خلاف بات کی اور آپ کی کلیپی کیسے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے لوگوں نے صاحب میرا سینہ اور چوڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ نوجوان نسل ہے یہ پوزیشن ہولڈرز بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں لیکن ان سے ملک کی محبت کا جذبہ بھی ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کو آپ حقیقی امانوں میں وہ ملک بناو گے جس کے لیے ہمارے پرکوں نے قربانیاں دیں گی اور انہی لوگوں میں سے انشاءاللہ انہی لوگوں میں سے انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل کے سلاو دینے یوگی بھی نکلے ہیں ٹیپو سلطان بھی نکلے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ہم نے ان کا بھی ساتھ دینا ہے ہم نے ان کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے ہم نے کسی سے گبرانا ہے ہی نہیں اور ہم نے ہر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے چاہے وہ جیل میں بند ہے چاہے وہ بائر ہے ہم نے ہر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو حق کا شافت ہی ہے اور حق بات کرنے سے کبھی جبرا ہے نہیں اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ پاکستان کو حقیقی امانہ میں وہ ملد بنا ہوگی جس کے لیے کوئی بندہ قربانیاں دے رہا ہم اس کے ساتھ کریں پاکستان پاکستان بہت سکتے ہیں